اب آئیے اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح پون ایڈکشن کے جو حیران کن اثارات ہیں وہ کیا ہیں ہمیں نا اس میں دو چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جسمانی اور روحانی پہلے ہم بات کرتے ہیں جسمانی لحاظ سے جیسے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو آدمی کا دماغ ہے وہ پورا کبرا مختلف ہے سٹرکچرلی بیس پر ایک عورت کے دماغ سے مثال کے طور پر جو مرد ہے ان کا دماغ تصاویر کو دیکھ کے نہ بہت آراؤز ہوتا ہے اور یہ چیز ان کو جو ہے وہ سیکچولی آراؤز کرتی ہے وہ پتہ ہے دماغ میں ایک چیز ہوتی جیسے آپ تھالمس کہتے ہیں اور یہ چیز بسیکلی ریسپانسیبت ہوتی ہے جو آپ کو سگنیل کرتی ہے جو آپ سیکچولی امیجز دیکھتے ہونا ان پر مثال کے طور پر اگر آپ کسی آدمی کو سو تصویریں دیکھائیں مختلف چیزوں کی اور ان میں سے کوئی ایک تصویر تھوڑی سی بھی سیکچول ہوگی نا ان نیچر تو تھالمس جو ہے نا یہ تصویر اس مرد کے لیے ہائلائٹ کر کے پیش کرے گا اسی وجہ سے ہمیں اسلام میں یہ بات سکھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن جید میں ہے کہ اپنی ناظروں کو نیچے رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور جب یہ واسع کریں گے تو اس سے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں اور یہی امر جو ہے اسی آیت کے آگے عورتوں کو دیا گیا ہے اب اس کا جو ایک بہترین حل ہے کہ آپ کس طرح اپنی آنکھوں اور اپنے دماغ کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں اور وہ کیا ہے سمپلی جو اللہ تعالیٰ کے حکام ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو تو آپ اپنے عمل کر کے دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نظریں بے چین رہتی ہیں اور ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے تو وہ جو ایڈکشن ہے مزید بڑھے گی اور ہم مزید جو اس طرح کی تصویریں ہیں یا ایمیجز ہیں یا جو بھی ہے آپ مزید دیکھنا چاہیں گے اور جب آپ ایسا دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ مجھے چیزیں کرنی ہیں اور پھر بہت ساری اس کی نیگٹیف چیزیں ناجائز رشتے اور حتیٰ کہ خطرناک جن سے بیماریاں جو ہیں انسان کو ہوتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں یہ اتنی بڑھ دیں ہیں کہ آپ صرف یہاں تک نہیں رہتے کہ آپ خود کو سیٹسفائی کر رہے ہو یہ چیز بھی ختم ہونے والی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک انسان جو پڑا رہتا ہے اس چیزوں میں وہ ڈپریشن، بیچینی، چرچڑا پن توجہ نہ کر پانا سردرد اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جس طرح کی پون آپ دیکھا کرتے تھے اب وہ آپ کو پلیجریبل نہیں لگے گی اور پھر آپ وہ چیزیں دیکھنا چاہو گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں گی آپ کو کہ یار اس میں کیا آپ یہ دیکھتے ہیں مزید دسکسٹنگ چیزیں جو ہوتی ہیں تاکہ آپ کو کچھ نئی چیز دیکھنا کو ملے آج اب آ جاتے ہیں روحانی طرف بہت سارے لوگ ہیں اس کی وجہ سے خودگرز ہو جانا یا نارسسزم سے گزر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پورنگرافی سے کیا ہوتا ہے آپ آئیسولیشن میں آ جاتے ہو آپ سلف پلیجر کی طرف آ جاتے ہو بہت سارے مر جو ہیں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو نہیں بھاتی ان کو صرف اپنا سلف پلیجر چاہیے ہوتا ہے ان کو مزید کوئی چیز دیکھا ہے وہ حیران نہیں کرتے اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ ان کا جو سپاؤز ہے اس کا حق کیا ہے ان پر یہ خودگرزی ہے اس سے پھر آپ مزید اکیلے سے اکیلے ہوتے جاتے ہو اور اس سے پھر مزید بہت سادری راز کی چیزیں ہیں جس میں آپ پڑھتے رہتے ہو اور پھر اس سے آپ کیا بن جاؤ کہ آپ پھر ایک انٹی سوشل آدمی بن جائیں گے جس کو بالکل نہ نہ کوئی دوست پسند نہ کوئی خاندان نہ کوئی کاروبار نہ کیریر ہو اس سب چیزوں سے اس کو دل نہیں بھرتا ان سب چیزوں کا اس کو دل نہیں کرتا اور یقین کریں یہ اس کے بزنس اس کے کیریر پر افیکٹ کرتا ہے ہم انشاءاللہ آنے والے اپیسوڈ میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے ہوتا ہے یہ سب کے سب اگین ریلیشنشپ ڈپریشن ان سب چیزوں کا جو ہے یہ منببنتی ہے اس میں غصہ بھی پھر شامل ہے اس میں موڈ کا بدلنا بھی شامل ہے لیکن اس میں خود کو جو بچانے کا راستہ ہے وہ آپ کو واضح ہونا فوکس وہ آپ کو اعتماد دیتا ہے اور امید ہے انشاءاللہ پرشان نہ اور جیسا کہ میں نے پہلی اپیسوڈ میں کہا تھا کہ جو چوئیس ہے نا وہ آپ کی ہے سو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کیا چیز چوز کرتے ہیں